سبھی دوستوں کو بہت بہت نمشکار اور اس سمیں ہم کھڑے ہیں کرنال کے سواستک ہسپٹل میں جہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ کل بھی ہم پہنچے تھے ایک مریض تھا یہاں پر جو کی اشرف ہے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کل لیٹا ہوا تھا کل ہی اس کا آپریشن کیا تھا ڈاکٹر سنکیت سنہ نے لیکن آج وہ بلکل ٹھیک ہے اور آج اس کی چھٹی ہو رہی ہے اور جو اس کے آپریشن کا خرچ ہے وہ سبھی آپ لوگوں کی بدولت سے یہ پورے کا پورا جو خرچ ہے وہ اکٹھا کیا گیا تھا کل ہی سوشل میڈیا کے مادم سے ایک خبر چلا کر اور آپ لوگوں کے سہیوگ سے آپ لوگوں کی سہیتہ سے پریوار کی جو ہم نے مدد کرنی تھی لگ بگ سنتیس ہزار پانسو روپے کی مدد کرنی تھی لیکن پریوار کو بیالیس ہزار پانسو روپے کے جو چیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سنتیس ہزار پانسو روپے کا چیک ہسپٹل کے نام بنا کر دیا گیا ہے ڈھائیزار پہلے سے ہسپٹل میں جمع تھا اور پانچ ہزار روپے پریوار کو اور دیے گئے ہیں تاکہ جو آنے والے دنوں میں ان کا کچھ خرچہ ہے کوئی فروٹ وغیرہ جو کچھ بھی ڈاکٹ صاحب کی طرف سے ان کو بتایا گیا ہے کہ اچھے سواستے کے لیے انہیں ضرورت ہے وہ انہیں پانچ ہزار ایکسٹرہ دیے گئے ہیں ٹوٹل بے آلیس ہزار پانسو روپے کی مدد کی گئی ہے لیکن دوستوں میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے پاس لگ بگ ایک لاکھ روپے سے زیادہ اماؤنٹ آ چکا ہے ٹوٹل ابھی تک میں نہیں کر پایا ہوں کیونکہ بینک کی سٹیٹمنٹ مجھے نکلوانی پڑے گی لیکن کیونکہ وہ پیسہ آپ کا ہے اس کا حساب آپ تک جانا چاہیے اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کی ایک لاکھ روپے سے زیادہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ شاید یہ اماؤنٹ ایک لاکھ دس ہزار روپے کی آسپاس بھی ہو یا کچھ زیادہ بھی ہو سکتا ہے تو جو باقی اماؤنٹ ہے اس سے ہم اور ضرورت مند پریواروں کی مدد کرنے جا رہے ہیں آج راور گاؤں میں آپ کو جیسا کہ پتا ہے کہ پانی کافی زیادہ آ گیا تھا ایک نہہ ٹوٹ گئی تھی اس کے بعد کئی گھروں میں پانی چلا گیا تھا کئی گریب پریوار تھے جو میرے کیمرے پر کوریج کے دوران روتے ہوئے نظر آئے تھے انہیں ڈر تھا کہ اب وہ اپنی ستھتی کو ان کی آرثک ستھتی پہلے سے بہت زیادہ خرابتی کیسے سمالیں گے انہیں بھی ہم نے بروسہ دیا تھا کہ جو آپ لوگوں کا پیسہ ہمارے پاس آیا ہوا ہے کہیں نہ کہیں ہم اسی پیسے سے آپ لوگوں کی بھی کچھ بدت کر دیں گے کرنے والے ہم نہیں ہیں آپ لوگ ہیں آپ کا بہت بہت آبھار دنیاوات سب سے بہلے اشرف سے بات کرتے ہیں اشرف آپ کی طویعت کیسی ہے ٹھیک ہو اچھٹی ہو رہی ہے آپ کی ہاں جی ایک دم بلکل ٹھیک ہے ہم تو یہ کہہ رہے ہیں جس نے شہبہ کیوش کی دھنیواد ہے سبھی لوگوں کی دھنیواد ہے اور ہماری طرف سے بہت جی آپ کی بھی دھنیواد ہے کوئی بات نہیں ہے آپ کو پتنی ان کی کیا کچھ کہنا چاہو گے آپ کی طرح سے بہت ہمارے سب کچھ کے دھنیواد ہو گئی ہمارے پتی بھی مطلب کی بہت مرجنسی تھے آپ کی سیوا سے بچ گئے بس وہ آپ کی بہت بہت سب کے دھنیواد ہے ہسپٹل کی سویدھائی سب ٹھیک ہے اور کچھ کہنا چاہو گے آپ کی بار بار نوستکار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اشرف ہے میں آپ کو بتا دوں مسلم سمودھائی سے کل میں نے خاص طور پر یہ بات بتائی تھی اگر چاہتا تو اسے چھپا بھی سکتا تھا لیکن جو یہ رام دیال میرے ساتھ کھڑا ہے یہ اس کا دوست ہے دیارم ماف کیجئے گا یہ اس کا دوست ہے اسی نے ہم سے دو دن پہلے سمپر کیا تھا دیارم اب تو مجھے لگتا کوئی دکت نہیں ہے جو سوچ کے آپ نے فون کیا تھا وہ کام ہو گیا نہیں سر جتنا سوچ ہے تو اس سے زیادہ سیوگ ملا آپ سے اور آپ نے بہت بہت بڑیا گائٹ کیا ہمیں اور پلس یہاں کے ڈاکٹر بھی ان نرسیس بھی سب بہت اچھے سب بہت بڑیا گائٹ کیا سر کسی بھی طرح کہ کوئی دکت نہیں ہے یہاں پر اور جو پیسے والی بات ہے تو سر ہمیں کوئی محسوسی نہیں ہو رہا ہے کہ بھی ہمارا پیشنٹ بیمار بھی تھا کہ یا نہیں تھا جو پہلے ٹینشن چل رہی تھی بھی پہلے تو ڈاکٹ صاحب نے کہا ابھی پچیس یا چھبی زہر پہ لگے گا پھر کالا پی لیا آ گیا اس کے بعد پھر اور ٹینشن ہو گئی تھی بھی کہاں سے کریں گے کیسے کریں گے تو پھر آپ کے مادیم سے سر یہ سارا کام حسوس کا آپ کو بہت بہت دنیا ہے کوئی بات نہیں اور میں آپ کو بتا دوں میرے سے ڈاکٹر سنکیت سنہ آپ جڑیں گے ڈاکٹ صاحب نے بھی اپنی اور سے مدد کے طور پر ناکیول جو خرچہ تھا اسے کم کر دیا تھا ہمارے کہنے پر ہماری ایک ہی بار کہنے پر ڈاکٹ صاحب نے کہا کہ جیسا آپ کہیں گے میں ویسا کر لوں گا اور ایک ہفتے کی جو دوائی ہے یا آگے بھی اگر ضرورت پڑھتے ہیں ویسا تو بتایا جا رہا ہے کہ ایک ہفتے کی دوائی کافی ہے جو ایک ہفتے کی دوائی وہ ڈاکٹ صاحب نے اپنی طرف سے اسے دینے کی بات کہی ہے میڈیکل سٹور پہ میرے سامنے فون کیا تھا کہ ایک ہفتے کی دوائی ہسپٹل کے ایک آکاونٹ میں ڈالنی ہے ڈاکٹ صاحب کیا کچھ بتانا چاہیں گے کافی بیمار تھے یہ آپ نے بھی پورا صحیح ہو کیا پیشنٹ آج بلکل ٹھیک ہے چھوٹی لے کر گھر جا رہا ہے ہم تو بس یہ چاہیں کہ ایک اچھا میسیج جائے پورے سماج میں ایک اچھا میسیج جائے اور اس طرح کی کبھی بھی ایسی کوئی بھی دکت کسی بھی مریض کو ہے تو سواستیک ہسپٹل چوبی سو گھنٹے سیوا میں تت پر تیار ہے کئی بار ڈاکٹ صاحب کچھ ایسے معاملے ہوتے ہیں جو یادگار بن جاتے تو مجھے لگ رہی ہے یہ معاملہ بھی ہے کہ یادگار کے طور پر یاد کیا جائے گا سواستیک ہسپٹل کے لیے بہت ہی یادگار معاملہ رہے گا یہ مریض سواستیک ہسپٹل کے لیے بہت ہی یادگار سرین کو جیسا کل میں نے بتایا تھا کہ پرسو پشاپ کی نلی میں پتھری فسی پڑی تھی جس سے مریض پچھلے اٹھالیس گھنٹے سے کافی درد میں تھا اور آتے کے ساتھ درد اتنا تھا کی بینہ آپریشن کے سمبھاؤنا صحیح ہونے کی نہیں تھی تو ہم نے امیڈیٹ اس کا یوری جیسے پر ہم نے آپ کو بتایا کہ فینینشل کرائیس ہونے کے باوجود مریض کی استطیق کو دیکھتے ہوئے ہم نے طرح ان کو کہا کہ بھائی کوئی بھی نہیں باد میں دیکھی جائے گی پیسوں کی باد باد میں کرتے ہیں پہلے مریض کو آرام دینے کی ضرورت ہے تو تب تب آپ کو لگ رہا تھا بھی جو اترا ماؤنٹ ہے یہ لوگ دے پائیں گے سر سو بھائیک طور پر دیکھیں تو آج جس طرح کے پریویش میں ہم چل رہے ہیں اس میں بھروسہ رکھنا بڑا مشکل بنتا ہے بٹ آپ سے جب میری ٹیلی فونکلی بات ہو گئی ہم نے کہا چلو بھائی جب آپ لگے ہیں سب اچھا ہو گئی آپ پہلے کریں آپ پہلے کر چکتے ہیں ہمارے لئے مانی مائٹر ہمارے لئے ہمارے لئے ہمارے لئے ہنسی پڑی تھی اور امیڈیٹ جیسے ہی پتھری نکال دی گئی ساتھ میں کالا پیلیا پہلے تو میں نے کل جیسا بتایا کہ اگر ان کو کالا پیلیا نہیں ہوتا تو اتنے ان کی خرچ نہیں ہونے تھے لیکن کالا پیلیا جیسے ہی ریپورٹ آئی پھر میں نے ان کے جو متر ہیں ان کو بتایا کہ بھائی ان کو کالا پیلیا ہے اور آپریٹنگ چارجز بڑھ جائیں گے تو انہوں نے کہا کہ سر اب تو جیسا بھی ہم نے کرنا ہے پھر ہم نے ساتھ ان کا دیا ہم نے کہا کہ چلو بھائی پہلے درد سے اس کو مکت کر رہے بعد باقی پھر اس بیچ میں آپ سے سمپرک ہو گیا تھا ہمارا آپ نے ہمیں فون پر اشیور کر دیا تو ہم اور نے شنط ہو گئے تھے ہم بولے چلو بھائی آپ کے ساتھ ملکے ان کا کچھ اچھا کر دیا جائے لوگوں کو کیا میسیج دینا چاہیے سر لوگوں کو ہماری طرف سے بس یہی میسیج ابھی کرونا کال چل رہا ہے جو سرکار کی گائیڈ لائن آ رہی ہے اس کو بہت strictly follow کرے جتنی جو بھی جت کے لیے جیسی بھی گائیڈ لائن سرکار کی طرف سے جو بھی گائیڈ لائن آ رہی ہے اس کو بہت strictly follow کرے اور اس کے ساتھ ہم نے لڑنا ہے اور سمیں جیسا بیٹا جائے گا ہم اس سے باہر آئیں گے سمیں جیسا جیسے بیٹا جائے گا ہم باہر آئیں گے اور دوستو میں آپ کو بتا دوں کل بھی میں نے اس بات کو کہا تھا اس دیش میں اکثر سمودائیوں کو لے کر ایک بحث باجی ہوتی ہے لڑائی ہوتی ہے ٹی وی میں ڈیبیٹ سلتی ہیں لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ ہم ہندو مسلم سیکھ حسائی سے پہلے انسان ہیں انسان کی اولاد ہیں کسی دھرم وشیش کے نہیں اس لیے جب بھی کبھی کوئی ایسا معاملہ ہے تو میری ہاتھ جوڑ کر آپ سے بنتی ہے پراتھنا ہے کہ کبھی اس بات کو آپ اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں کہ آپ کس سمودائی سے ہیں کس کو آپ کو پراتھمکتہ دینی ہے کس کو نہیں دینی یہ جو وکتی سامنے کھڑا ہوا ہے یہ ہندو مسلم سیکھ حسائی کچھ نہیں ہے بے شک یہ مسلم سمودائی سے ہے یہ کچھ نہیں ہے اور ڈاکٹ ساب کو یہ سمیہ دے رہے ہیں جو چیک ہے ہسپیٹل کا وہ دے رہے ہیں ڈاکٹ ساب کبھی میں آبھار جتانا چاہوں گا یہ کسی سمودائی سے نہیں ہے یہ ایک ہندوستانی ہے یہ ہم میں سے ہی ایک ہے جس دن یہ پیدا ہوا تھا اس دن اس کا کوئی دھرم نہیں تھا دھرم دنیا میں آنے کے بعد آیا اس لیے آپ لوگوں سے اپیل رہے گی کہ اس طرح کے جو بھی پریرنا دائے کام ہے وہ آپ لوگ کرتے رہیں اس خبر کو دکھانا اس لیے ضروری تھا کیونکہ جب آپ لوگوں کی طرف سے ایک آرثک طور پر سہائیتہ کی جاتی ہے میں نے صرف چالیس ہزار روپے کے آپ لوگوں سے بات کی تھی لیکن لگا تار میرے لکھنے کے باوجود میرے کہنے کے باوجود لگا تار ابھی بھی لوگ کوئی دس روپے کوئی بیس روپے ایک نے پانچ روپے بھی دیئے میں اس کا بھی آبھار جاتا ہوں گا کہ اس نے وہ پانچ روپے ہی مت دیکھی کہ اس نے پانچ روپے یہ دس روپے کیوں دیئے آپ اسی وقتی کی اس انسان کی نیت دیکھئے کہ اس نے کہا کہ نہیں اگر مجھے کرنا ہے میں بھی سنکٹ میں ہوں کرونا کا سمجھ چل رہا ہے لیکن میں دس روپے کی مدد کروں گا ایسے بھی لوگ تھے میں نام نہیں جانتا ہوں ان لوگوں کے کون ہے ایک میرے دوست ہے ڈاکٹس آپ کینیڈا سے میں نے انہیں بھی منہ کیا تھا انہوں نے بھی سہرانش ناکپل ان کا نام ہے پچیس روپے کی مدد انہوں نے بھی آج صبح بھیجی علاقہ میں نے انہیں منہ کیا تھا کہ آپ مت بھیجیے گا پیسہ پورا ہو چکا ہے انہوں نے کہا نہیں آپ ایک اچھا کام کر رہے ہیں اور بھی لوگوں کو ضرورت ہوگی سب ضرورت مند ہم تک نہیں پہنچ سکتے اور کینیڈا کے ٹورنٹو میں ویٹ کر انہوں نے پچیس سو روپے کے مدد میرے اکاؤنٹ میں بھیجی آپ سبھی لوگ ہم پر اتنا وشواس کرتے ہیں ہم سے اتنا پیار کرتے ہیں میں لگاتار کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو وہ ہر چیز اچھی چیز پریرنا دائک چیز جو دوسروں کو ایک اچھا سندیج دے سکے آپ کو ہمیشہ دکھانے کا میں نے پریاض کیا اس لیے آپ لوگوں سے یہ اپیل ضرور رہے گی کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی اور جلے میں کسی اور راجے میں کسی اور دیش میں بھی کسی آکرشن اپل کے ضرورت ہو وہاں پر بھی کوئی اشرف اور کوئی جو ان کے دوست ہیں آپ پر کھڑے ہیں ان جیسے لوگ اور بھی ضرورت مند ہوں گے سب کی مدد ہم نہیں کر سکتے لیکن سب اگر آگے آئیں گے تو کسی نہ کسی کی مدد ضرور ہو جائے گی جنہیں اصل میں اس کے ضرورت ہیں آپ دیکھ رہے ہیں آئی بین ٹونٹی فور میں ہوں اکرشن اپل کرنال کے سواستک ہسپٹل سے آپ سبی کے ساتھ لائیو اس خبر کو شیئر کرنا مت بھولے گا دھنیاواد